تو میں کیا ہوں میں ایک آم چاہ رہی ہونا میں بھی کسی مہاں سے جنمہ ہونا ایک لیڈی آ رہی ہے میرے پاس کھانے میں پلیس سٹیشن میں مجھے بول رہی ہے سر ذرا اس میرے بیٹے کو دو تین مہینے بعد میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے مجھے لٹرلی آئی کارٹ بری ایموشن آ میں بڑا ایموشن ہو گیا میں نے کہا کیوں کہ سر اس نے مجھے بہت پریشان کر کے رکھا ہے یہ ڈراغ کرتا ہے میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ہے بلا میرے پاس کوئی نہیں ہے میرے پاس بس ایک ہی بیٹا ہے اور سب سے زیادہ مجھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اس کو رکھ لو میرے تک جو ہوگا میں وہ کرلوں گا نکل دے نکل دے بول رہی ہے ماں واپس آ رہی ہے ماں ماں ہوتی ہے بولا کہ سر یہ دوائی مہرمانی کر کے اس کو دینا رہیبیلٹیشن والی وہ ماں ماں ہوتی ہے نا ہم نے یہ سوچنا ہے یہ دیکھو یہ ماں جو اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہے تاکہ کل کو جب ایک عمر آئے گی یہ بچہ مجھے سپورٹ کرے ان چیزوں کے لئے یہ بڑا پر میں میرے لئے سہارا بنے اور وہی بچہ جو ہی بڑا ہو رہا ہے وہ ایسی لطھ میں چلا گیا ہے اور اس لطھ کو پورا کرنے کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا راگ راگیسٹ کو اگر دراغ نہ ملے نا میں نے یہ بھی دیکھا ہے انہوں نے اپنا پس طرح تک بھی جا گیا چوری تو ان کے لئے معمولی بات ہے یہ راگ کی نشے کو پورا کرنے کے لئے وہ کسی بھی ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں یہ جو آپ چوریاں دیکھ رہے ہو باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہاں ایک ریمیفریشن اپ راگ آپ محبانی کرتے ہیں سب سے پہلا ہور والدین کا ہوتا ہے جو یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ جو بھی بولوگی نا اچھی تربیت ہوگی اگر اس کو بولوگی بیٹا ایک انیس میں ایک کہاوت ہے یا دوسرا ایک کمپنی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ایک انسان کے لئے اگر لڑکا یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ نے پوچھا نہیں پوچھو کہاں تھا لڑکان سے نظر یمان بڑ آجات بڑ خراب چاہتا یہ چھوٹا آگا تمہیں کارے جب سے میں آیا ہوں میرے سارویس ساتھ بلیو نہیں کرو گے میں نے پہلے دن دس بارہ لڑکان کو لائے اور جب میں نے ان کو لائے جیسے وہ چھوٹا مجھے تھے یہ نہیں کہ جب تک ہمیں فیلم نہیں ہوگی کسی اور کی جب میرے پاس کوئی بزر رہ گھتا میں اس میں اپنا والد دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں یار میں سوچتا ہوں یہ کہ جب جب مجھے پہ بھی کچھ پرابم ہوتی تھی میرے والد پہ کیا گزر بھی تھی یا میرے پہ کیا جب تک ہم دوسروں کی پہن ریالائز نہیں کرے ہمیں کوئی حق نہیں ہے جینیٹا چاہے آپ پلیس والا ہو چاہے ایک عام آدمی ہو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے لئے سب سے بڑی پرابم ہے ہم کیوں پچھڑ رہے ہیں اگر ہوتے جب چھوڑنا تو اس کو بچھو جب ہمارا بچہ نہیں ہوگا ہم بات کھائیں گے ارے بھائی یہ بھی ہمارا بچہ ہے یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے اس کی پیر ریالائز کرو جب آپ کو اس کی پیر ریالائز کرو گے تب ہی آپ کامیاب رہا ہوگے تب ہی وہی جو انسانیت ہے انسانیت یہ نہیں ہے آپ اپنے بچے کو دیکھو گے ہاں میرا بچہ ٹھیک ہے دوسرے کا اور آپ کو اگر ہم ریلٹن بھی دیکھیں گے اگر کسی جگہ آپ کو ایک چیز غلط دیکھو گے ہوتے ہوئے اگر آپ کے دل میں اس کے لئے غلط چیز کے لئے کیا ہونے چاہئے نفرت ہمیں کیا ہے ہم نے سب سے بڑی پرابم کیا ہے بھئی ہم جیجمنٹ دو ہوتے ہیں بھئی کیوں جائے پیس کے پاس پلیس ایسا ہے یہ آپ کے دل ایسا کچھ نہیں ہے آپ دیکھو ایسے وقت صرف سے ہمارے پاس آئے میں صحیح سے برو اللہ کی قسم جو ہمارے اسیسوی صاحب ہے یا اسیسوی صاحب ہے جب سے اتنا پیچھے ہے جیسے اس کے اپنے بیٹے ہوا وہ صرف بھی بولتا ہے بیٹا مجھے بھی بولتا ہے بیٹا یہ ڈراغ کسی بھی طریقے سے ہمیں یہاں سے ختم کر رہا ہے سیرس سبی بول رہا ہے یہ ڈراغ ہمیں کسی بھی طریقے سے یہاں ختم کر رہا ہے جب ایک ایک ایسس پی ہمیں یہ چیز دے اور ہمارے دل میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں